بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سکوڈنٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گورنمنٹ سٹرکچر دیکھیں بیٹا ایک ہوتا ہے گورنمنٹ سٹرکچر اور ایک ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹر سٹرکچر آج جو ٹاپک ہے وہ ہے گورنمنٹ سٹرکچر تو پہلے ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کیا چیز ہے گورنمنٹ is an important element of state by virtue of which state can enforce its will دراصل گورنمنٹ state کا ایک ایسا important element ہے جس کی وجہ سے اور جس کے ہونے کی وجہ سے یا جس کے ذریعے سے state جو ہے اپنی will کو enforce کرتی ہے تو اس definition کی روح سے اس کو ہم گورنمنٹ کا نام دیتے ہیں جس کے ذریعے سے state کے will کو چلایا جاتا ہے اب state تو نہیں جا سکتا نا ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات ہم کہتے ہیں نا ایک state کا دوسرے state کے ساتھ تعلقات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے درمیان جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ officials ہیں فارم office ہیں وہ دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے تعلقات بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک state کو کس طرح چلانا ہے تو اس چلانے کے پیچھے جو ہے گورنمنٹ ہوتی ہے اور یہ گورنمنٹ ہی responsible ہوتی ہے ایک state کو چلانے کے لیے اگر آپ اس سے state سے گورنمنٹ نکال لیں تو پھر state کا کچھ وجود ہی نہیں ہے کیونکہ state چلتی ہے گورنمنٹ کے کندوں پر بیٹ کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ state کے لیے گورنمنٹ important ہے گورنمنٹ ہوگی تو state جو ہے رن کرے گا اگر ہم اس سے گورنمنٹ کو مائنس کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ it's not a state یہاں پر ایک اور بات ہے کہ government جو ہے وہ temporary ہوتی ہے جبکہ state جو ہے permanent ہوتی ہے جب government surrender کر جائے تو اسی state میں ایک اور government بنے گی لیکن اگر state surrender کر جائے اس طرح ایک ملک خار جاتا ہے تو وہ جب وہ surrender کر دے تو اس کی اپنی sovereignty ختم ہو جاتی ہے اور وہ state دوسرے state میں زم ہو جاتا ہے اور وہ state کے لوگ پر اسی government کے نیچے اپنے جو ہے زندگی بسر کرتے ہیں تو میرے کہنے کا صرف simple مطلب یہ ہے کہ government جو ہے کے ذریعے سے ہی state اپنی will کو اپنی جو ہے جو desire ہے جو will ہے اس کی exercise کرتی ہے اس کی enforcement کرتی ہے باعدہ government اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو government ہے اس کے 3 argon ہے اور اس کے 3 argon پر رہ کر جو ہے government اپنا جو ہے اپنے سارے جو کام ہیں وہ exercise کرتی ہے اس میں پہلا ہے legislature جو کانونسازی ہوتی ہے دوسرا ہے executive جو prime minister or president اور یہ cabinet یہ parliament جو ہے اور ترد جو ہے judiciary ہے تو legislature میں آپ کی parliament وغیرہ آگئے executive میں آپ کی جو ہے prime minister اور president وغیرہ آگئے جبکہ جو آپ کے senators وغیرہ آگئے اس طرح executive میں یہ چیز آگئی our legislature میں جو ہے آپ کی parliament آگئی our judiciary میں آپ کی عدالتی نظام آگئی تو یہ 3 argon ہیں basicly government کے پہلے پہلی تو یہ اس بات کو سمجھ لیں اب ہم آگے کو جو ہے define کریں گے اب پڑھتے ہیں legislature کو دیکھیں legislature جو ہے اس کو parliament کا نام دیتے ہیں پہلے parliament جو پاکستان کی تھی 1956 اور 1962 کے مطابق تو وہاں پر یونی کیمرل تھا مطلب صرف nationalism لی تھی اور اگر کبھی physical class اگر کلاس میں اس بات کو discuss بھی کریں گے کہ کہ جو اس کی وجہ سے ہی senate نہ بننے کی وجہ سے ہی یہ بنگلہ دیش کا جو واقع ہوا ہے اس میں majority اسی بات کی بھی ہے تو اس بات پر پھر جو ہے انہوں نے اپنا work start کیا اور work سے یہ بات سامنے آئی کہ ہمیں ایک senate بھی ہونا چاہیے تو لہٰذا 1973 constitution کے بعد ان کے ہاں ایک senate بھی جو ہے create کی گئی جس کو اردو میں دو ایوانی مکننہ کے نام سے جانا جاتا ہے ایک زیری مکننہ ہوتے جس کو national assembly کہتے ہیں اور ایک جو ہے بالائی مکننہ ہوتے جس کو upper house کہتے ہیں اور upper house میں senators ہوتے ہیں اور وہ چی سال کے لیے ہوتے ہیں جبکہ جو national assembly ممبران ہے M&A ہے وہ پانچ سال کے لیے ہوتے ہیں اور آج کل جو senator کی تعداد ہے وہ 100 ہے اور جو national assembly کی تعداد ہے وہ ہے 36 یہ سال دو سال پہلے یہ 342 تھی لیکن اب یہ انزمام ہونے کے بعد یہ کہ بھی تو یہ جو ہے 336 میں جو ہے آ چکی ہے اب جو senator کی جو ہر صوبے کے population کے بیس پر نہیں ہوتی بلکہ ان کو ایک specific جو ہے seeds دی جاتی ہیں ہر صوبے کو تو اس طرح سو سیٹے برابر کی جاتی ہیں جبکہ national assembly کے ممبران کے لیے population کی ضرورت ہوتی ہے اب اور وہ اسی population کے مدنظر رکھتے ہوئے وہ صوبوں کو جو ہے seeds الارٹ جو ہے کرتی ہے اس senator کو اگر تقسیم کیا جائے تو 23 بنتے ہیں ہر صوبے کے 23 بنتے ہیں تو یہ بن جاتے ہیں 46 46 یہ بن جاتے ہیں 92 اس میں چار جو ہوتے ہیں وہ اسلام آباد کے لیے مختص ہوتے ہیں اور چار جو ہیں اس میں فارٹا کے ہیں اور یہ پھر مزید کم ہوگی سیناٹر کیونکہ میں نے جیسے کہا یہ مزید اب جو ہے اس میں زم ہو گیا ہے تو یہ اب 96 تک پہنچ جائیں گے اچھا اب آتے ہیں M&A کی طرف تو M&A جو ہے اس میں کی تیتہ 342 ہوتی ہے ہم اور آپ جو کہتے ہیں نا کہ یہ NA 32 ہے NA 45 ہے اس کو ترطیب دیا جاتا ہے تو یہ 272 حلقے جو ہے بن جاتے ہیں تو ان 272 حلقوں سے ہم 272 کنڈیڈیٹ کو چنتے ہیں پورے پاکستان سے پھر جو 60 سیٹیں ہیں یہ ریزرفت ہوتی ہیں وومن کے لیے پھر یہ پارٹی بیس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جس نے زیادہ سیٹ لیے ہیں اس کے ساتھ جو ہے اس کو جمع کیا جائے گا اور 10 مائنورٹیز بھی ہوتی ہیں وہ بھی مختص کی جاتے ہیں پارٹی بیس کے اس کے سیٹس کے مطابق اب اس سلائیڈ میں ذرا دے کہ میں نے وہ 336 کو اس طرح ڈیوائیڈ کر دیا ہے 262 اور 60 اور 10 اب میں یہ ہم نے یہ چاہتے کہ یہاں پر جو ہم نے یہ سیلیکٹ کیے ہیں یہ کیوں ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں دیکھیں یہ جو ملک میں جتنے بھی ایشیوز ہیں یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں لاز بنتے ہیں جتنے بھی جو ریزولوشن آتے ہیں یہاں سے پہلے ایک بل آتا ہے یہ بل جو ہے یہ پہلے کیا کام کرتے ہیں یہ ایک رفصہ بل آتے ہیں اس بل کو پہلے نیشنل اسمبلی پاس کرتی ہے پھر یہ سینیٹر اس کو پاس کرتے ہیں سینیٹر کے بعد پھر پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کے بعد پھر یہ گزٹ بک ہو جاتا ہے گزٹ بک کے بعد یہ پھر جاتا ہے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کے بعد یہ اس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یا یہ لاغو ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں اور یہ اس میں ایمینمنٹ اور ایکٹ جو ہے سرا بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم ایمینیز اور سینیٹر وغیرہ جو چونے جاتے ہیں جو ایمینیز ہم چونتے ہیں پھر اس کے ذریعے سے جو ہے انڈاریکلی وہ چونتے ہیں اپنے پرائم منیسٹر کو اور سینیٹرز کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کے لئے رولز اینڈ لاس کو مختص کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں ان ان چیزوں پر قابو پانے کے لئے کس کن لاس کا جو ہے لازمین قوانین کا سہارہ لینا ہوتا ہے تو وہ سہارے وہ پیدا کرتے ہیں وہ قوانین وہ بناتے ہیں اب آئے ہم دوسرے سلائٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ایکزیکٹیو ہیں ایکزیکٹیو میں جو ہے اب جو آپ نے لاز وغیرہ جو ہے وہ بنا لیے اور یہاں کا کام ہے کہ یہ لاز بنائے گا ملک کے لئے قوانین بنائے گا اب یہ ایکزیکٹیو ایکزیکٹیو کرتی اس ملک پہ تاکہ ملک جو ہے آمن کا گہوارہ بنے تو اس آمن کے گہوارے کے لئے کون کون کام کرتے ہیں پریزیڈنٹ کام کرتا ہے پرائم منسٹر کام کرتے ہیں پاکستانی انبیسیڈرز کام کرتے ہیں تاکہ اس قوانین کا بولبالہ کے جا سکے وہ قوانین قوانین جو پارلیمنٹ سے پاس ہو گئے ہیں جو سپریم کورٹ اور پریزیڈنٹ وغیرہ سے پاس ہو گئے ہیں تو لہٰذا ان قوانین کو جو ہے اس ملک میں لاغو کرنا ہے تو اب ان ایکزیکٹیو کا کام ہے کہ آپ نے اس ملک میں اس قوانین کو کس طرح لاغو کرنا ہے اب ہم پرائم منسٹر کو چیف ایکزیکٹیو بھی کا نام دیتے ہیں ہیڈ آف گورنمنٹ کا نام کیونکہ یہ میں نے پہلے ابھی آپ کو پتایا کہ یہ گورنمنٹ یہ چلا آ رہا ہے تو یہ جو ہے گورنمنٹ کو چلاتا ہے اس لیے جو پرائم منسٹر ہے اس کو چیف ایکزیکٹیو جو سارے چیف منسٹر ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے چیف ایکزیکٹیو گورنر اور گورنر کے اوپر جو ہے وہ چیف ایکزیکٹیو ہوتا ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو ہیڈ آف سٹیٹ بھی سوری ہیڈ آف گورنمنٹ اور جو پریزیڈن ہوتا ہے یہ ملک کو ریپریزنٹ کرتا ہے ملک کو مین سٹیٹ کو تو سٹیٹ ریپریزنٹیٹر جو ہے ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے وہ ہے پریزیڈنٹ ہے تو جس کا بڑا اخدہ الیکٹیڈ ہو نہ کہ سیلیکٹیڈ ہو تو ایسے سٹیٹ کو ہم ریپبلک کا نام دیتے ہیں اس لئے تو پاکستان کو ریپبلک کنٹری کا نام جو ہے یہ دیتے ہیں اب جو پرائم منسٹر کے پاس ایک اختیار تھا جو ایٹ ایمنمنٹ میں آیا تھا اٹھ فیفٹی ایٹ ٹو بی نائنٹین ایٹی فائو میں تو اس کے پاس یہ اختیار تھا پریزیڈنٹ کے پاس کہ وہ کسی بھی وقت اس کو استعمال کرتے ہوئے پرائم منسٹر کو چلتا کر سکتا ہے لیکن پھر ایٹین ایمنمنٹ کے پاس ہونے کے بعد جو ہے فیفٹین اپریل کو جو ہے نیشنل اسمبلی سے اور جو نائنٹین اسم نائنٹین کو ہے وہ پاس ہو چکا تھا پریزیڈنٹ سے تو لہٰذا یہ انفورس ہوا اور اس انفورس کے بعد یہ سارے اختیارات تفویز کی گئے پرائم منسٹر کو تو اب اس کے پاس فیفٹی ایٹ ٹو بی کے اختیارات نہیں ہیں اس کے علاوہ ایمبیسیڈرز ہیں سیکٹریز ہیں آرم فورسز ہیں چیف منسٹرز ہیں گورنرز ہیں تو یہ ساری جو ہے اس ملک کے قوانین کو اس ملک میں جو ہے ایمپلیمنٹ کرنے کے ریسپونسبل ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ایک زکٹ ہوتا نمبر ترد پہ آتا ہے آپ کا جوڈیشری جوڈیشری میں دیکھیں ہمارے ملک میں ایک جوڈیشری کا ایک نظام ہے سیول کورٹ ہے پہ ریسیشن کورٹ ہے اس کے بعد ہائی کورٹس ہیں ہر صوبے کا اس کے علاوہ سپریم کورٹس ہیں تو یہ ساری ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے سے ملزموں اور مجرموں کو سزائے دی جاتی ہے اس میں سب سے بڑا سپریم کورٹ ہوتا ہے اس کے نیچے پھر ہائی کورٹ ہوتا ہے اس کے نیچے پھر سیشن کورٹ اور اس کے نیچے پھر سیول کورٹ اس کے نیچے ہوتا ہے اب جو پاکستان میں ہائی کورٹس کی تعداد ہے وہ پانچ ہے ہر صوبے کا اور ایک اسلام آباد کا اب دیکھیں پہلے سے شروع کرتے ہیں لیجسلیچر اس نے بلان لیا کہ اگر کوئی یہ غلط کام کرے تو اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کو یہ سزا ملنی چاہیے اب گورنمنٹ نے اگر کسی نے قتل پک کیا تو اس کے فورسز نے اس کو پکڑا کہ آپ پر لیجسلیچر نے ملک قانون نے یہ جو ہے قانون لاغو کیا ہے اب جب وہ اس کو پکڑتے ہیں تو وہ جوڈشری کے سامنے لے کر جاتے ہیں جوڈشری اس قوانین کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے حرکات سکنات اور اس کے جرم کو دیکھتے ہوئے اس قوانین کا پھر نفاظ کرتی ہے امپلیمنٹ کرواتی ہے اپنے فیصلوں کے ذریعے تو یہ ہمارے پاس جو ہے جوڈشری ہے خوبہ آپ اس کو سمجھ چکے ہیں انشاءاللہ نکس ٹاپک جو ہوگا اس میں ہم مزید کو بھی ڈسکس کریں گے شکریہ بشد ڈسکس